سٹیٹ فارورڈ میں خوش آمدید اور آج میں آپ کو جس سوسائیٹی کا وزٹ کرا رہا ہوں یہ صحافی سوسائیٹی ہے اور اس کیم تیتیس میں آتی ہے اس کیم تیتیس کے سیکٹر فائف فائف اے میں ٹھیک ہے اور اس کی سراؤنڈنگ کی بات کریں تو علیگر سوسائیٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ سپر ہائیوے سے بہت نزدیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائیٹی کے اندر ابھی پورا اس کو لیویل کر دی گیا ہے پہلے یہاں پہ یعنی کہ روڈ وغیر زمین پوری لیویل نہیں تھی ٹھیک ہے تو صحافی سوسائیٹی کے اندر اگر پلوٹ کی بات کریں تو یہاں ایک سو بیس گس اور دو سو چالیس گس کے ریزیڈنشل پلوٹ ہیں اس کی قیمت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹیم کیا پرائس چل دہ رہے ہیں ایک سو بیس گس کے اور دو سو چالیس گس کے اس ٹیم پہ تو صحافی سوسائیٹی کے اندر ایک سو بیس گس کے پلوٹ جو ہے پہلے پچھمن سے ساٹھ لاکھ گروپے کا تھا ابھی اس ٹیم یہ ہے کہ پینتالیس لاکھ پر مارکٹ پہنچ گئی ہے یعنی کہ دس سے پندرہ لاکھ گروپے یہاں پہ بھی کم ہوئے ہیں اس کے ریٹ پہلے ریڈس کے بڑھ لیتے پہلے تو باؤنڈری وال بھی نہیں ہوئی ڈاؤن ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی اب کم سے کم پلوٹ پینتالیس لاکھ کبھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور کم سے کم کی بات کر رہا ہوں پہلے تو کم سے کم پینتالیس کبھی یہاں نہیں مل رہا تھا پچھمن ساٹھ تک کی مارکٹ تھیسٹ ابھی یہ کہ کم سے کم بھی آپ کو پینتالیس سے پچاس لاکھ کی رینج کے اندر صحافی سوسائیٹی کے اندر مل جائے گا تو اس وقت کی جو صورتحال کے مطابق یہ ہے کہ کیمتیں کم ہوئی ہیں یہاں کی بھی سافی سوسائیٹی کی بھی اور سوپر ہائیوے سے بہت ہی نزدیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھی یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے یہ سوسائیٹی بہترین ہے کیونکہ جب پروپٹی کے ریٹ بڑھیں گے جب حالات بہتر ہوں گے تو یہاں کے ریٹ جیسے جیسے یہاں ترکیاتی کام ہوتے چلے جائیں گے اس حوالے سے ریڈس کے بڑھتے چلے جائیں گے پہلے یہاں پہ صرف 25 سے 30 لاکھ روپے کا 30 سے 32 لاکھ کا یہاں پہ ملتا تھا اس ٹیم بانڈری وال بھی نہیں ہوئی تھی اور یہاں عجیب پہاڑ جیسے بنے ہوئے تھے زمین بھی یہاں پہ لیویل نہیں ہوئی تھی ابھی یہ کہ اس کو لیویل بھی کر دیا گیا اور یہ درخ وغیرہ بھی لگا دی گئے پہلے تو درخ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا بانڈری وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا میں اس ٹیم کی بات کر رہا ہوں جب پروپیٹی کا کام بہت اچھا چل رہا تھا تو لہٰذا اسری ویتنا سا کام ہونے پہ اس پہ 15 سے 20 لاکھ روپے پلوٹ کے پر بڑھ گئے تھے ابھی یہ ہے کہ جیسے حالات ڈاؤن ہو گئے تو ریڈ اس کے کم ہو گئے جیسے حالات بہتر ہوں گے تو یہاں جیسے جیسے ترکیاتی کام ہوتے چلے جائیں گے تو اس کے بھی ریڈ اوپر جائیں گے جب پورے شہر میں پروپیٹی کا کام چلے گا بلکہ جب ملک کے حالات بہتر ہوں گے موشی حالات اس حوالے سے میں آپ کو بات بات کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ آج میں نے آپ کو سافی سوسائٹی کی کوشش کریے کہ مکمل آپ کو ڈیٹیل دے دی کہ یہاں پہ اس وقت پلوٹ کی کیا حساب کتاب چلنے تو صرف یہی دو کٹیگری ہے یہاں پہ ایک سو بیس گس اور دو سو چالیس گس کے پلوٹ کی اور ان کے پرائز بھی میں آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں حدا فیس